اس لئے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ جو ظالم ہوگا جو گناہگار ہوگا جو جہنم میں جائے گا اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے ایک چیز کا بھی ظلم نہیں کرتا ہے لیکن یہ لوگ ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اللہ نے کسی کے لئے جنت کا راستہ بند نہیں کیا ہے اللہ نے کسی کے لئے جنت کا موقع یہ نہیں کیا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے میں نے تیہ کر دیا نہیں جانا تم نے بلکہ جو آدمی چاہے جنت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے اللہ نے سب کے لئے کھلا رکھا ہے یہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور دنیا میں وقت کو ضائع کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتے ہیں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے یہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو یہ پہلا قائدہ ہے یہ سورہ یونوس کی آیت نمبر چوالیس ہے یہ پہلا قائدہ آخرت کا کہ آخرت میں کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا ہر آدمی اس سے امن میں ہے کہ وہ نیکی کرے اس کو بدلہ نہ ملے وہ گناہ کرے اس سے زیادہ سزا اس کو مل جائے ایسا نہیں ہوتا آخرت میں قائدہ نمبر ایک آخرت میں کسی پر ظلم نہیں کسی کا حق مارا نہیں جائے گا